اپنی بے عزتی کا جواب اتنی عزت سے دین کے سامنے والا خود ہی شرمندہ ہو جائے ملک صرف اس عورت سے ہار سکتا ہے جسے وہ بے پناہ محبت کرتا ہے جس رشتے میں صفائیہ دینا پر جائیں بے رشتے رشتہ نہیں رہتا خوش فہمی بن جاتا ہے اور خوش فہمی جتنی جلدی ختم ہو جائے اتنا اچھا ہوتا ہے اختلاف کے باوجود احترام سے پیش آنا کمزوری نہیں بہترین تربیت کی دلیل ہے اپنے آپ کو ماضی کا قیدی مت بناو وہ زندگی کا سبق ہوتا ہے کوئی عمر بھر کی سزا نہیں بڑا آدمی وہی ہے جو اپنے پاس بیٹھے شخص کو چھوٹا محسوس نہ ہونے دے عزت ایک انمول چیز ہے لوگ محبت کے بغیر تو رہ سکتے ہیں لیکن عزت کے بغیر نہیں انسان غم کی گرفت سے کبھی نہیں نکل سکتا خوشی محض تھکان اتارنے کا وقفہ ہے غم کی ایک بڑی خوبی یہ بھی ہے کہ انسان کو نرم کر دیتا ہے اور اپنے خالق حقیقی رازق اور مالک کے قریب کر دیتا ہے محبت کا سبق بارش سے سیکھو جو پھولوں کے ساتھ ساتھ کانٹوں پر بھی پرستی ہے زندگی کے آدھے غم انسان دوسروں سے غلط توقعات کر کے خریدتا ہے ہر وہ شخص جو آپ کی زندگی میں قدم رکھتا ہے اس کے آنے کا کوئی نہ کوئی سبب ہوتا ہے کچھ آپ کو محبت کرنا سکھا دیتے ہیں کچھ لوگ محبت نبھانا سکھا دیتے ہیں کچھ صبر کرنا سکھا دیتے ہیں تو کچھ خواب دیکھنا اور کچھ لوگ انہی خواب کو پورا کرنے کا حوصلہ دے جاتے ہیں محبت ہو جانا مل جاتا اہم نہیں ہوتا محبت کو زندہ رکھنا اور عزت دینا اہم ہوتا ہے جو لوگ اپنی دعاوں میں دوسروں کو شامل کرتے ہیں خوشیاں سب سے پہلے ان کے دروازے پر دستر بیتی ہیں جب انسان بلکل خاموش ہو جائے اور اپنے حق کے لیے بھی نہ بولے تو سمجھ جاؤ اس نے اپنے اندر بہت کچھ دفن کیا ہوا اگر لوگ آپ کو قبول نہیں کرتے تو بھی مایوس نہیں ہونا کیونکہ لوگ اکثر وہ چیزیں چھوڑ دیتے ہیں ان کی قیمت وہ دے نہیں سکتے کبھی کسی کی زندگی میں اپنی اہمیت جاننی ہو تو خاموش ہو کے دیکھ لو پتہ چل جائے گا کہ تمیری ہونے آنا ہونے سے اس کو کتنا فرق پڑتا ہے کچھ آزمائشیں اور مشکلات ایسی بھی ہوتی ہیں ان کے ختم ہونے پر انسان کو احساس ہوتا ہے کہ زحمت نہیں بلکہ رحمت کا باعث تھی جنہیں ہمارے ساتھ کی ضرورت ہوتی ہے وہ ہماری بڑی سے بڑی غلطی کو بھی معاف کر دیتے ہیں اور جو ہم سے بیزار ہوں وہ چھوٹی سی بات پر ہی ہاتھ چھڑا لیتے ہیں محبت اور دوستی یہ دونوں چیزیں ہر طوفان کا سامنا کر سکتی ہیں مدل ایک چیز ان دونوں کی پکلے پکلے کر سکتی ہے وہ ہے غلط فہمی انسان کو خوش رہنے کے لیے پیسے سے زیادہ رشتوں کی ضرورت ہوتی ہے